بزرگ تھے وہ فرماتے ہیں کہ ایک اجمی بزرگ تھے مکہ میں مقیم ہو گئے اب ذرا دھیان دینا مکہ میں مقیم ہو گئے بہت بڑے ولی تھے وہ ولی کہلاتے تھے پوری پوری رات وہ قابے کا تواف کرتے تھے کچھ یاد رہے نہ رہے یہ بات ضرور یاد کر یاد رکھ لینا اور خواتین تک اگر بات جا رہی ہے تو اللہ کرے وہ بھی یاد رکھے مکہ میں رہتے ہیں پوری پوری رات قابے کا تواف کرتے ہیں قرآن پڑھنے میں دن گزر جاتا ہے دن کو روزہ رکھتے ہیں پورا دن روزے سے پوری دار مکہ میں مکہ کی جانکی ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس عجیمی بزرگوں کو جو اتنی نیک تھے متقیتے پریزگار تھے جب میں سفر کے لیے نکلا تو میرے پاس سونا بہت زیادہ تھا تھیلی بر کے سونا تھا میں نے سوچا یہ بندہ بڑا نیک ہے بڑا پریزگار ہے اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے دن بھر روزے سے رہتا ہے رات بر تواف اور تلاوت میں مصروف رہتا ہے کتنا نیک ہے مکہ المکرمہ کا باشندہ ہے اللہ کا ولی کہلاتا ہے تو میں نے اپنی وہ سونے کی تھیلی سفر پر جاتے ہوئے اس کو سونتی ہے تم اپنے پاس رکھیں میں جب آؤں گا پھر لے لوں گا خدا کا کرنا کہ میں سفر پر گیا اور اسی درمیان اس کا انتقال ہو گیا اس بزرگ کا انتقال ہو گیا جب میں واپس آیا تو میں نے اس کے گھر والوں سے کہا کہ وہ فلان کا انتقال ہو گیا کہ میں نے اپنی سونے کی تھیلی رکھی تھی ان کے پاس وہ میری امانت تھی کہا ہمیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا مجھے کچھ نہیں معلوم آپ کے سونے کی تھیلی کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ان کا تو انتقال ہو گیا مکہ میں انتقال ہوا تو تدفین کہاں ہوئی مکہ کے قبرستان جنت المالا کے حد جس قبرستان میں دفن ہونے کے لئے بڑے بڑے اولیاء دعا کرتی کیوں حرم کی پشت پر ہے وہ قبرستان لیکن کان کھول کے سن لو ولی کہلانے والا رات رات بر قابے کا تواف کرنے والا دن دن بر روضہ رکھنے والا وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا غم تھا کہ میری سونے کی تھیلی میں نے دیا اور اس کا انتقال ہو کیا اب میں کیا کر رہا تو میری ملاقات حضرت مالک ابن دینار سے حضرت مالک ابن دینار سے میں نے کہا کہ حضرت بڑا پریشان ہو اب کیا مسئلہ ہے آپ کا کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں اتنا وزن میں سونا میرے پاس تھا ایک بزرگ کو میں نے دیا اور ان کا انتقال ہو بہت بڑا متقی پریشگار وہ ولی تھا بڑا پریشگار تھا رات رات بر تواف کعبہ میں لگا رہتا تھا اب پتا نہیں کہا ہوا اس کے بچے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا حضرت مالک ابن دینار نے کہا چونکہ ہم رہتے ہیں مکہ میں ہی ہیں حضرت مالک ابن دینار کی طرح مکہ میں رہتے ہیں آسان ہے تم کہہ رہے ہونا کہ وہ ولی تھا نیک تھا رات رات بار عبادت کرتا تھا دن کو روزہ رکھتا تھا جب جمعہ کی شب آئے شبے جمعہ آئے تو رکنے یمانی رکنے یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان جب کوئی نہ ہو وہاں شبے جمعہ میں آدھی رات کی بات وہاں کھڑے ہو کر اس کا نام لے کر پکارنا اگر وہ جنتیوں میں سے ہوگا نیک ہوگا ولی ہوگا تو وہ تمہیں آواز دے گا وہ تم سے بات کرے گا کیونکہ شبے جمعہ میں مومنوں کی جنتیوں کی روحیں رکنے یمانی اور مقام ابراہیم کے پاس جمع ہوتی ہے اگر بات کرنا ہو تو موقع دیکھنا کہ جب کوئی نہ ہو پکارنا انشاءاللہ ضرور وہ آپ کو آواز لگائے گا شبے جمعہ کا انتظار ہوا شبے جمعہی نصف شب گزری بھیڑ چھٹی لوگ ہٹے تو اس شخص نے جو دوسرے بزرگ تھے ولی تھے انہوں نے آواز لگائی اے فنا مجھ سے بات کر تو کہاں ہے کوئی جواب نہیں آیا کوئی جواب نہیں آیا جب کوئی جواب نہیں آیا تو یہ واپس آئے حضرت مالک بن دینار سے ملے مالکوں دینار نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ جس کو تم ولی کہہ رہے ہو اپنی مرضی سے اپنے دماغ سے اپنی سوچ سے اپنی فکر سے ہوتا ہے نہ ایسا کسی کی نیکی پریزگاری دیکھ کر کہ ہم بھی اس کو ولی کہنے لگتے ہیں ولی کہنے میں کسی کو جلدی مت کیا کر جب تک کسی کو مخلوق خدا علل اعلان ولی نہ کہے آپ بھی چھوٹ رہے ہیں خود سے کسی کو ولی نہ کہے یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے مطرح کے کوئی لڈو ہے کہ یہ تقسیم ہو جائے اور ولایت ہو جائے ہزاروں سال عبادت کر کے بھی کوئی ولی نہیں بن تک کسی کسی عبادت دیکھ کر کہ اس کو ولی نہ کہا کرے کسی کا صرف تقوی بھی دیکھ کر اس کو ولی نہ کہا کرے کبھی ایسا بھی ہوا ہے بہت متقی ہوا ہے لیکن ولی نہ بن سکا اور ایک بات کہتا کسی کے گناہ دیکھ کر اس کو زلیل بھی نہ سمجھا کرے اس لیے کہ جس کو لوگ زلیل سمجھتے ہیں کبھی کبھی وہ بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے اس لیے کسی کو زلیل کہنے میں بھی جلدی نہ کرے کسی کو ولی کہنے ہوئے جلدی لگے لوگ کہہ دے پھر آپ پہت والد بات اس لیے کہ کہا گیا کہ خلقِ خدا کی زبان نکارہ سمجھا جاتا ہے نکارہِ خدا سمجھا جاتا ہے پھر سب لوگ ہیں جب خدا کسی کو ولی بناتا ہے تو لوگوں کی زبان پر خود ہی آتا ہے کہ یہ ولی ہے لوگ کہنے لگتے ہیں ولی کی ایک پہچان یہ بھی ہے لوگ کی زبان بے ساکتا کہتی ہے یہ اللہ کا ولی ہے قدرت کہلواتی ہے فائلِ حقیق کہلواتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے آپ لیکن جلدی لگتے تو کہا کہ مالک بن نیران نے کہا جس کو تم ولی سمجھے تھے یا ولی کہہ رہے تھے وہ ولی نہ تھا رات رات پر عبادت تو کرتا تھا لیکن وہ جنتی نہ تھا رات رات پر قابع کا تواف کرتا تھا لیکن وہ جنتی نہ تھا وہ عذاب میں گرفتارے جاؤ وہ عذاب میں گرفتارے جاؤ یمن جاؤ اور یمن میں کواں ہے جس کا نام بیرِ برہوت ہے یمن میں کواں ہے جس کا نام بیرِ برہوت ہے وہاں جاؤ اور وہاں جا کر کے آدھی رات کے بعد آواز لگانا اے فولان اس سے بات کر پھر دیکھو تو اس سے بات کرے گا دو ہی چیز ہے یا تو روحیں جنتیوں کی یہاں ملے گی یا تو جہنمیوں کی روحیں یہی دو جگہ ہے اگر بات کر رہا ہے تو کر لو یہ آپ اور میرے بس کی بات نہیں پی اولیہ کا مامنہ ہے اور نہ آپ بھی بیرِ برہوت ڈھوننے لگیں گے دیکھیں فولان سیاسی لیڈر کہاں پر ہے ایسی بات ہوں اولیہ کے معاملات اولیہ کے لئے اولیہ کے معاملات اولیہ کے لئے اسی کو رکھئے شب قدر میں ساری مقلوق سجدہ کرتی ہے سمندر کا پانی مٹھا ہو جاتا ہے کچھ لوگ جا کر پانی چکتے رہے جو زبان غیبت کرتی ہے اور گالیاں دیتی ہے پھر اس پہ بھی نشانی ظاہر ہوگی تو کچھ چیزیں اولیہ اللہ کے لئے ہوتی ہیں انہی کے لئے رکھیں یہ خاص ہے اور اگر قدرت کسی پہ کرم کر کے دکھا دے تو یہ ایک الہ گنمان ہے الگ بات ہے لیکن عام طور پر معاملہ ہے صحیح وہ کہا کہ بیرے پر ہوت بھی جاؤ اور وہاں جا کر بات کرنا دیکھو وہ تم سے بات کریں یہ یمن پر گئے کیونکہ سونا ان کا بڑا بہت زیادہ تھا بڑی رقم تھی قیمتی چیز تھی اس کی بڑی رقم بنتی تھی سونا بہت تھا یہ یمن کا سفر کر کے یہ بزرگو مکہ سے یمن تک گئے اور رات کو وہاں پر گئے تو بیرے برہوت پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں چیخ نے چلانے کی آواز آ رہی تھی اور وہی پر دو روحیں ابھی تازہ تازہ لائی گئی تھی اور وہ چیخ رہی تھی اور ان کی چیخ پر ان کا قلیجہ موکہ آ رہا تھا تو انہوں نے ان روحوں سے کہا کہ تم دونوں جو ابھی ابھی آئے ہوں نہیں نہیں کون ہو کون ہو تم لوگ تو ایک نے کہا کہ میں بادشاہ کا دربان تھا اس کی ہر حرکت پر میں ہاں ہاں کرتا رہتا تھا شریعت کے مطابق کرے تو بھی ہاں شریعت کے خلاف کرے تو بھی ہاں اس لئے مجھے عذاب میں گرفتار کیا دوسرے نے بتایا کہ میرا نام عبد الملک بن مروان ہے میں بروان کا بیٹا عبد الملک ہوں مجھے بھی عذاب میں گرفتار کیا یہاں لاکھیں پھکا گیا عذاب میں ہوں وہ بزرگ کہتے کہ میں نے آواز آگئی اوہ فلان مجھ سے بات کر تو ایک گمگین سی آواز آئی بولو کیا بات ہے وہ وہاں ملے مجھے اس کی روح وہاں ملے بولو بھائی کیا بات ہے کہا پہلے یہ تو بتا میرے سونے کی تھیلی کہاں ہے کہا میرے بھائی میں نے اپنے مکان کے زینے کے نیچے تیری سونے کی تھیلی دبا کے رکھئے وہاں سے نکال گا میں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں تو تمہاری امانت تمہیں مل جائے گی جب میری امانت کا پتہ اس نے بتا دیا بزرگ فرماتے ہیں میں نے پوچھا آپ تو نیک ہی تھے پریزگار تھے متقی تھے ہم آپ کو ولی سمجھتے تھے کیوں آپ عذاب میں گرفتار ہو گئے کہا اللہ تم جیسا کہتے ہو میں ویسا ہی تھا یقیناً میں نیک تھا متقی تھا پریزگار تھا لیکن عذاب میں گرفتار ہونے کی صرف ایک وجہ بجھا رات رات بر کامے کا تواف کرنا دھرا کے دھرا رہ گیا رات رات بر تلابت کرنا دھری کے دھری دے گئی لاتوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا دھرا کے دھرا رہ گیا دن دن پر روزے سے رہنا دھرا کے دھرا رہ گیا ایک ہی چیز کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اگر میری مدد کر سکتے ہو تو یہ کام کر دو میرا کہا کیا چیز کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہا میری ایک بہن تھی بہن کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے میری بہن تھی ماباپ کے انتقال کے بعد میں نے بہن سے کبھی ملاقات نہیں کی میں نے بہن سے کبھی رابطہ نہیں کیا میں نے بہن کے کبھی خبرگیری نہیں کی بہن کو آتا دیکھ کر ماتھے پر شکن لانے والے بھائیوں بھائیوں سے جی اور دامن چلانے والے بھائیوں بہن بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے ہاں کو کنجوز کرنے والے بھائیو ذرا سوچو پوری توجہ اگر صرف ہم نے نماز روزے کی طرف لگا رکھی ہے تو نماز روزے کی احمد اپنی جگہ ہے لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں صرف نماز روزہ ہی نہیں دیا بلکہ پورا نظام حیات اتا کیا ہے پورا دین اتا کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص سے کہتا ہے کہ میری ایک لوٹی ہے کہ ایک بہن تھی ایک بہن اس بہن کی میں نے کبھی خبرگیری نہیں کی اس کے احالے وال نہیں لیے اس سے کبھی رابطہ نہیں کیا کبھی پوچھتا ہے جس سے نہیں کی تو جب میرا انتقال ہوا تو میرے اللہ نے مجھ سے کہا تو تو پیڑ بھر کے کھاتا رہا اور تیری بہن بھوکی رہی تو تو کپڑے پہن بھر رہا اور تیری بہن بغیر کپڑوں کے پھٹے پرانے کپڑوں کے محتاجی میں زندگی گزارتی رہی تو تو پیتا رہا اچھے اچھے مشروبات اور تیری بہن اچھے مشروب پیدے سے محروم رہی سو صرف بہن کی حق تلفی کرنے کی وجہ سے صرف بہن کی حق تلفی کرنے کی وجہ سے کیونکہ اللہ نے فرمایا اگر کوئی روزہ نہ روزہ رکھے اور ہر رات عبادت کرے لیکن اپنے بہن بھائی کے حقوق ادا نہ کرے صلاح رحمی نہ کرے تو میں اس کی نیکیوں کو زائے کر دیتا ہوں